درست دیواروں کے اوپر پردے لٹکائے گئے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک راستہ ہے دونوں طرف دیوار ہے ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار یہ نبی کی مثال ہے اور ان دیواروں میں دروازے ہیں کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں سطور مرخات وعلی باب السراط دعین اب اللہ کی نبی فرما رہے ہیں جیسے ہی آدمی اندر آتا ہے تو راستے کے شروع میں ایک دعائی ہے یقول وہ کہہ رہا ہے سب مل کر سراط مستقیم پر چلو وَلَا تَتَفَرَّجُ اور الگ الگ نہ ہو جاؤ وَدَعِن يَدْعُوا مِن جَوْفِ السِّرَاط تھوڑا آگے جاؤ تو بیچ راستے میں ایک دعائی کھڑا ہوا ہے فَإِذَا عَرَادَ الْإِنسَانَ اَيَفْتَحَشِيَمْ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب اگر انسان ارادہ کرتا ہے کہ اندر کیا ہے دیکھیں گے درہ پردہ اٹھائیں گے تو وہ دعائی جو بیچ راستے میں ہے وہ کہتا وَيْحَقْ لَا تَفْتَحْنِ بھی مت کھولنا اس پردے کو فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجُ اگر تُو کھولے گا تو اندر چلا جائے گا فَالصِّرَات اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال اللہ کی نبی نے دی اسے خود نبی جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں جو راستہ ہے وہ اسلام ہے کیا ہے اسلام ہے والسورانی حدود اللہ جو دو دیوارے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں حرام جو اللہ نے کیے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے فلاں 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 صبر والابواب المفتح محارم یہ حدود ہیں اللہ کے اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ محارم اللہ حرام کرتا چیزیں ہیں وَذَلِكَ الدَّعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَات غور سے سنو جو پہلے داخل ہوتے ہی پہلا جو دعائی تھا شروع میں راستے کے شروع میں وہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وَدَعِي مِن فَوْقِ الصِّرَات اور بیچ میں ایک دعائی تھا سنٹر میں وَعِذُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے ایک وعیس کو رکھا ہے نصیحت کرنے والے کو رکھا ہے اس سے مراد ہوا ہے یہاں اور اچھے انداز میں حرام کو حلال کو کتنے اچھے انداز میں سیدھے راستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی سمجھایا ہے اور واضح طور پر آپ کے سامنے میں کہہ دوں جو راستہ نبی کا ہے وہی سیدھا راستہ ہے جو راستہ صحبہ کا ہے وہی سیدھا راستہ ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ خود اللہ کہہ رہا ہے خود اللہ کہہ رہا ہے یاسین قسم ہے قرآنِ حکیم کی بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ آپ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پر اللہ کہہ رہا ہے تو نبی کا جو راستہ وہی صِرَاطِ مُسْتَقِيم ہے صحابہ کا جو راستہ وہی صِرَاطِ مُسْتَقِيم ہے صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کو ڈھوننے کے لئے کہیں دنیا کے کسی کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جب کہہ دیا چاروے نمبر کیا ہے سورہ یاسین اِنَّكَ سُبْحَانَ اللَّهَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اِنَّكَ لَا مِنَ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ جب اللہ پاک نے کہہ دیا ہے اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب پوچھلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے علماء اکرام کو یہ ہدایت دے توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيمِ پر چلانے کی وہ کوشش کریں اور اسی کی طرف دعوت بھی دیں اسی کی طرف دعوت بھی ممکن بھی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ بھیق مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہر نماز میں ہمیں مانگنے کے لئے کہا گیا ہے اللہ ہم سب کو سراتِ مستقیم کے نعمت عطا کرے اللہ ہمیں اس پہ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے